بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو آلو اور اٹھ ٹو میاں چھالی الائچے میں سوکتے ہیں میں سوکتے ہیں ایک ہے آپ پورڈر بھی اٹھ ٹو میاں میں سوکتے ہیں مرچے میں سوکتے ہیں میں سوکتے ہیں کنی ہے میں نے اور سپائسیز میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ شرف میرچ لیا ہے نمط جو ہے وہ اپنے ٹیش کے حساب سے تمہیں زیادہ در سکتے ہیں دھنیاں پوڈر لیا ہے میں نے ہاف ٹیبل سپون زیرا پوڈر لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اویلیاں ری جو آپ استعمال ذہتے ہیں ایک وپس میں استعمال اوضلا اور ذرا مسالہ پوڈر جو ہے وہ بھی اس میں ون ٹیبل سپون بنانا شروع کرتے ہیں ایت پین یا دیچتری لیں اس میں ڈالیں جتنا دلی یا اویل پھر سات اس میں شامل در دیں سابت مسالے بڑی لائچی کم ہو آپ نے اس طرح سے تھول در ڈالنا ہے اس طرح سارا ٹیسٹ جو ہے فلیور جو ہے وہ اویل میں آ جائے حلطا سا مسالوں تو ترترا لیں دیتھے مسالے ترترا لیں شامل ترترا لیں 1 ڈیبل سپون جتنا لائچن کا پیسٹ اور 1 ڈیبل سپون جتنا ادرت پیسٹ لائچن ادرت پیسٹ حلطے سے ڈولڈن براؤن ہونے ترچے سے بھون لیں دیتھے لائچن ادرت جو ترچے پر سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے دیتھے اس پوائنٹ پر شامل ترترا لیں اویل پیسٹ تین میڈیم سائز سے میں نے اونین لیے تھے انتوہ میں نے انتوہ اس طرح سے میں نے بلینڈر جار میں ڈال کے انتوہ پیسٹ تیار کر لیا ہے یہ شامل کر دیں اور تین سے چار منٹ انتوہ اچھے سے بھون لیں دیں اس پوائنٹ پر اب ہم اس میں شامل کر دیں دیں ٹوماتر اور ہری میرچ کا پیسٹ تین سے چار سبس میرچیں لیں تھی میں نے اور اس ٹوماتر تھا اس کو میں نے اچھے سے بلینڈ کر لیا یہ شامل کر دیں دیں اب ساتھ ہی اس میں ڈرائی مسائلے شامل کر دیں دیں اور مسائلے تو اچھے سے بھون لیں دیں جب تت پر اویل اویل اوپر آجائے دو سے تین منٹ لگ رہے ہیں مسائلہ اچھے سے بھونچتا اویل اوپر آجائے اس پوائنٹ پر اب ہم اس میں شامل کر دیں چکن ساتھ اس میں شامل کر دیں دو بڑے سائز میں نے آلو لیے تھے جن کو اس طرح میں نے موٹا موٹا ساتھ لگیا ہے یہ شامل کر دیں دیں اور آلو اور چکن کو اچھے سے بھون لیں دیں تقریباً پانچ سے سات منٹ آپ نے آلو اور چکن کو اچھے سے بھون نا جتنی اچھی اس تر بنائی ہو دیں سالن اتنا ہی مزے تا تیار ہو دا اس پوائنٹ پر شامل کر دیں اس میں تقریباً ایت لپ جتنا دہی میرے پاس یہ تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ہی دہی پڑا تھا یہ میں استعمال کر رہی ہوں آپ اس پوائنٹ پر ایت لپ مطلب ایت پاؤ جتنا جو دہی ہیں وہ آپ استعمال کر جیجئے دہی شامل کر مزید دشتری اچھے سے بھنائی ہو لی پھر اس میں پانی شامل کریں دے دیتھ جیجئے چیتنا ہمارا اچھے سے بھون چکتا ہے اب اس پوائنٹ پر پوائنٹ یہ ہے پانی درم شامل کرنا ہے تھنڈا پانی شامل نہیں کریں دے درم پانی شامل کرنا ہے اب میں نے شامل کر دیا تقریبا دو دلاز درم پانی شوربہ پتے دار پتنے بعد شوربہ جو ہے وہ دلاز جتنا رہ جائے دیتھوئے یہاں پہ 20 منٹ ہو چکتے ہیں سالن ہمارا ریڈی ہے اس پوائنٹ پر شامل کر دیں درم مسال پاودر سات شامل کر دیں چوپ ہرہ دھنیا اور سات شامل کر چوپ سبز مرچے اور سبز دھنیا لیجئے جناب مزیدار دیگی سٹائل ہمارا آلود ہوشت سالن ہو دیا تیار اسے ہم دار لیں سر اور آپ سے ریسٹ ہے تو اگر آپ میری چینل پر نہیں آیا تو میری چینل سبسکرائب دیجئے ویڈیو شیئر دیجئے یہ آپ طرف سے ہمارے لئے انعام ہوتا ہے اور ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ریسپی تا ضرور رائی دیجئے دا اور مجھے اس طرح فیڈ بیل ضرور دیجئے دعوان میں یاد رکھ دیجئے دوبارہ پھر آزر ہوں دی نئی ریسپی اور نئی ویڈیو تا ساتھ تب تک لئے اپنا اور اپنے پیاروں تا دیر خیال رکھ اللہ حافظ جی